فرینڈز اگر آپ بھی میرے طرح موٹر وائننگ کا کام کرتے ہیں تو آپ کے لئے یہ ویڈیو بہت زیادہ اور بہت زیادہ کمال کی ہونے والی کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ جب ہم موٹر کی بائننگ کرتے ہیں اور جب کنیکشن کرتے ہیں تو کنیکشن کرنے سے پہلے جو وائر کے اوپر انسولیشن ہوتا ہے اس کو ہمیں ہٹانا پڑتا ہے تو فرینڈز وائر کو چھیلنے میں کافی زیادہ ٹائم لگتا تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے بہت ہی بڑی سویوشن لے کر آیا ہوں جس سے آپ جو ہے وائر کو منٹو سیکنٹوں میں چھیل سکتے ہیں ہیلو فرینڈ کیسے آپ لوگ مہوں آپ کا دوست میرا دور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل پرفیکٹ الیکٹریکل تو فرینڈز یہ ہمارے پاس ایک کیمیکل جو کی ای سول کے نام سے آتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر لکھایا ہے کوپر وائر انیوال ریموبر یہ کوئی اسپانسرڈ ویڈیو نہیں یہ میں اپنے خود کے پیسو سے اس کو خریدا ہے تو اس کو ہم یوز کر کے دیکھیں گے کہ یہ سچ میں وائر کا انسولیشن ہٹا سکتا ہے یا نہیں ہٹا سکتا کوپر کے وائر کے اوپر کیا ایفیکٹ پڑے گا تو فٹا وٹ سے ہم اس کو یوز کر کے دیکھتے ہیں تو فرینڈز اس کو یوز کرنے سے بہلا ہلکا سا ہلا لیں گے اور اس کے بعد اس کو اس طرح سے کھولیں گے اپنی سائٹ کو اس کو نہیں کھولیں گے کیونکہ اس کے اندر سے جب گیس نکلے گی تو وہ ہماری آنکھوں کو نوسان دے سکتی ہے تو اس کو ہمیں اپنی سائٹ نہیں کرنا اس سائٹ کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر سے گیس نکلے گی یہ دیکھا آپ نے آواز آئے ہوگی تو یہ ہم نے کھول دیا ہے اور اس کے بعد اس کو کسی چیز میں لے لیں گے تو اسی کے ہم ڈھکنے کر لیں گے اس کو یہ اس طرح کا کیمیکل ہے اس کے اندر اس کے بعد ہم اگر ہاتھوں میں گلپس پہن لیں گے تو کافی اچھا رہے گا لیکن ہم یہاں پر یہ روئی کا یوز کر رہے ہیں آپ کوٹن کا کسی بھی چیز کا یوز کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس روئی ہے اور یہ ہمارے پاس کچھ تار کے ٹوڑے اور اللہ والا ہے ایسا ہی چھوڑ دیں گے اس کے بعد اس کا پولس ایٹومیٹک ہی اتر جائے گا تو یہ جو پتلا والا وائر ہے اس کا پولس تو ہاتھوں ہاتھ ہی اترنے لگ گیا لیکن ہم اس کا دو منٹ کا ویٹ کرتے ہیں اپ تو فرینڈز ابھی ایک منٹ بھی پورا نہیں ہوا اور اس کے اوپر کا انسولیشن کافی اچھے تنہا سے چٹک گیا ہے تو فرینڈز لگ بار ڈیڑھ دو منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کو ہٹا کر کے دیکھتے ہیں کس تنہا سے کون سا والا وائر ہٹا ہے یہ سب سے پتلا والا وائر تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو بالکل فریش ہو گیا ہے سارا انسولیشن اس کے اوپر سے ہٹ گیا ہے اور اب اس والے کو دیکھتے ہیں یہ بھی ہٹ گیا ہے اور اب اس والے کو دیکھتے ہیں یہ بھی چھل گیا ہے اس والے کو دیکھتے ہیں اب یہ بھی ہٹ گیا اس والے کو دیکھتے ہیں یہ بھی ہٹ گیا اور یہ ہے ایلمنیم والا وائر تو یہ سارے وائر پہ کام کر رہا ہے یہ آتا ہے کوپر وائر اینیون ریموبر لیکن یہ ایلمنیم کے وائر پہ بھی اچھے طرح سے کام کر رہا ہے بلکل صاف کر دیا ہے اس نے اور کچھ کیمیکل ہم نے یہاں پر بھی لگایا تھا اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں یہ بھی چھین دیا ہے کپڑے سے سافر کرنا پڑے گا تو اور یہ بھی ہٹ گیا ہے جب ہم اس کو لگا سمیں دھیان یہ رکھنا ہوگا کہ جب ہم اس کو لگائیں گے تو کیمیکل کی کوئی بون یہاں پر بائنڈنگ پر نہ گرے اگر بائنڈنگ پر گر جائے گی تو یہاں پر بائنڈنگ کا انسولیسن بھی ہٹ جائے گا جیسے کہ ہم نے یہاں پر لگایا اور کچھ بونیاں ہماری یہاں پر لگ گئی تو یہاں کا انسولیشن بھی ہٹ گیا ہے یہ سارا اچھے طرح سے کام کر رہا ہے اور اس کو ہٹ آتے سمجھ یہاں نہیں رکھنا ہوگا کہ یہاں پر یہ اس طرح سے نہ لگنے پایا یہاں پر میرے لگ گیا ہے تو کافی جلن کر رہا ہے تو اس کو ہمیں پانی سے اور سابون سے دھونا ہوگا اس کی بوتل پر بھی لکھا ہے کہ اگر کیمیکل کہیں لگ جائے تو اس کو آپ سابون سے اور پانی سے اچھے طرح سے دھولیں تو یہ اچھے طرح سے ساف ہو گیا ہے کوئی پرابلم نہیں ہے جہاں جہاں ہم نے کیمیکل لگایا ہے سارا انسولیشن ہٹ گیا ہے تو فرینڈز دیکھا آپ نے کہ یہ ایسول نام کا کیمیکل کافی اچھے طرح سے کام کر رہا دو تین منٹ کے اندر ہی وائر کے اوپر کا سارا انسولیشن جہاں جہاں ہم لگا رہے ہیں وہاں کا سارا انسولیشن ہٹا دے رہا ہے اور فرینڈز یہاں پر میں آپ کو ایک ایمپورٹینٹ جانگاری بتا دوں کیونکہ یہ جو کیمیکل ہے یہ کافی خطرناک ہے اس کو یوز کرنے سے پہلے اگر ہم ہاتھوں میں گلپس پہن لیں گے تو کافی اچھا رہے گا کیونکہ اگر ہاتھ میں ہمارے کہیں کٹ لگا ہوا ہوگا تو وہاں پر یہ کٹے ہوئے استھان پر جلن پیدا کرنے لگ جائے گا اور اگر یہ ہماری ناجو کی سکن پر لگ جائے گا تو وہاں پر بھی جلن پیدا کرنے لگے گا اور اگر آنکھ میں کوئی بون چلی گئی تو کافی دکت ہو جائے گی تو اس کو یوز کرنے سے پہلے کافی سابدھانی برتنی چاہیے اب بات کرتے ہیں اس کی پرائس کی یہ کتنے روپے کا ہمیں پڑا ہے تو فرینڈز یہ آدھا کلو کی کیمیکل کی بوٹل مجھے ایک سو پچیس روپے کی پڑی ہے اور اس کی ایک کلو کی بوٹل لگ بک دو سو روپے کی پڑی ریٹ اپ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں لنک میں نے نیچے دسکرپسن میں دے رکھا وہاں پر جا کر گئے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو آن لائن خریدنا چاہتے ہیں تو لنک میں نے نیچے دسکرپسن میں دے رکھا اس لنک پر کلک کرکا آپ اس کی ایک کلو کو خرید سکتے ہیں دوستے ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب جرور کریں تاکہ آپ کو اور بھی انفارمیٹی ویڈیو دیکھنے کو ملتی رہیں